السلام علیکم و السلام علیکم پاکستانین السلام علیکم دہوالوار جنید حسن مجتبہ ہے آپ کے ساتھ اور حاضر ہوتا ہوں آپ کی ستاروں کے حال احوال ان کی چال آپ کو پیش آنے والے خدا نخستہ مسائل اور ان کے حل کے ساتھ مجھے جنید حسن مجتبہ کہتے ہیں آپ مجھے نوزانہ بھی سنتے ہیں ہفتہ وار بھی اپنے ستاروں کے حوالے سے جانتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ سے ملاقات جو ہے وہ مہانہ اور سالانہ ستاروں کے حال حوال کے حوالے سے بھی ہوتی ہے سب سے پہلے دن اور تاریخ کے حوالے سے آپ کو اگر آگا کرو تو آج ہفتہ گزرا ہے اور اتوار کی جو ہے وہ خوبصورت سہر ہے یعنی آج اتوار کا دن ہے چار پانچ جماعتی السانی چودہ سو تندالی سجری اور نو جنوری دوہزار بائیس عیسوی اس کے علاوہ چھبیس پون دوہزار اٹھتر بھی کرمی آج کے ستارے کیا کہتے ہیں آپ کہ آج ہفتہ ہے اتوار ہے سوری اور اتوار کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس وقت جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو براہی راست بتا رہا ہوں امید ہے آپ اس کو پرسند کریں گے اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں گے بلا تاخیر برج حمل پہلا ستارہ ایریز ایریان حضرات آپ کے لئے کہنا ہے کہ آج اتوار کے دن چھٹی کے دن آپ کا جو مطلب آپ کو وقت ملتا ہے چھٹی والے دن جن کے چھٹی ہے جو چھٹی کرتے ہیں تمہار کو اور وہ کچھ جو ہے کلکولیشنز بغیرہ کر کے اگر تھوڑا سا صدقہ ود کا سوریہ سے نہیں کہنا شاہی ہے صدقہ دیتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں یا پھر اپنا صدقہ اتارتے ہیں تو یہ آپ کا رویہ جو ہے یہ بہت اچھا ہے اور آپ کے لئے انشاءاللہ نعمت کا باعث بھی ثابت ہوگا کیونکہ آپ شک حوصلہ شکنی یقین کی کمی لال چوابستگی انا پسندی اور حسد جیسے بہت سے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اگر ہیں تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت سے آپ کو نواز آئے کہ آپ صدقے سے اس سے پاک ہو جائیں گے سخاوت سے اور اگر نہیں ہے تو پھر تو اور بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے اور میں نے اس سوالے سے آپ سے بات کی تھی کہ ایک ٹرانس جو ہے وہ اس میں آپ آج کل رہ رہے ہیں کہ جی ایسا کچھ ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ارشا جی تو اس جی کوئی شبات سے آپ نکل جائیں گے اہم لوگ ایسی کسی بھی چیز کو فائنانس کرنے کے لئے تیار ہوں گے جس میں خاص ایک کلاس ہوگی جو ایک کلاسی چیز ہوگی کلاسی انویسٹمنٹ آج آپ سرمایہ کرے کرتے ہیں نظر آتے ہیں سو لیٹسی آپ کی باروقت مدد سے کوئی شخص بدقسمتی کا مذہر چکھنے سے بچ جائے کا انسین سب کہہ لیجئے یعنی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ آج بڑے کوپریٹیو ہوں گے بڑے بڑا وہ ہیومنزم کا آپ کا جو جذبہ ہے وہ آج جاگہ ہوگا اور یہ بہت سر لوگوں کے لئے بھی ہیلپفل ہوگا اور ان ریٹرنس ہوگا وہ آپ کے لئے بھی بہت سکون کا باعث ہوگا ایک دوسرے کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لئے آپ کو اپنے معشوق کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا اگر المحبت کے حوالے سے کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو یا پھر کچھ مس انڈرسٹیننگز ہیں تو وہ طب ہی کلیر ہوں گی جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے جب وقت گزاریں گے تو دیفنیٹلی باتشیت ہوگی کمیونکیشن یا پھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے پاس ہونے کا احساس بھی اس چیز کو بہتر کرے گا ایسا لگتا ہے کہ آپ یہاں آپ کی جو شریکہ حیات ہیں وہ خود کو خوش قسمت محسوس کر رہی ہیں اور آج یہ سلسلہ جو ہے وہ اسی خوبصورتی کے ساتھ انچاری اور ساری رہے گا لیکن نمبر آج آپ کا ون یعنی ایک رہے گا اورنج اور گولڈ آپ کی لکی کلر رہیں گے صحت آپ کی سو فیصد بہتر انشاءاللہ رہے گی دولت آپ پہ اسی فیصد نے چھاور نظر آتی ہے غنانی معاملات اسی فیصد بہتر ہوں گے محبت کے معاملات ساٹھ فیصد بہتر ہوں گے کارباری حضرات اور ملازمت پیش افراند کے جو کا معاملات ہیں وہ بھی ساٹھ فیصد بہتر ہوں گے اور ازدواجی تعلقات بھی آپ کے ساٹھ فیصد بہتر ہوں گے انشاءاللہ ٹارس ہمارا دوسرا ستارہ ہے جسے ہم برجے سور بھی کہتے ہیں دفتر اور گھر میں ہونے والے کچھ دباؤ کے سبب آپ کو جلد غصہ آئے گا اس سے آپ کو بچنا ہے اور اس سے آپ کی صحت بھی بہت متاثر ہوگی اور باقی معاملات تو دیفنیٹلی غصے کی وجہ سے خراب ہوئی جاتے ہیں تو ان سے بھی بچنے کے لیے آپ کو احتیاط کرنا ہے اپنے خاندار کے ممبران کے ساتھ ایک پرسکون اور خاموش دن کا لطفہ آپ اٹھاتے ہیں یعنی آج آپ جو ہے وہ دن گھر والوں کے ساتھ مناتے نظر آتے ہیں اگر مسائل زیادہ لوگ آپ سے رجوع کرتے ہیں تو انہیں نظر انداز کیجئے گا ان کے سبب اپنے ذہن کو پریشان ہونے سے بچائے رکھئے گا اس میں یہ دیفنیٹلی چیز میٹر کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کس طرح کی ہیں کچھ ایسے ہیں آپ دیکھ لیے جگہ کٹیگوریکلی کس طرح سے آپ نے ان کو ٹیکل کرنا ہے آپ کو محبت کے وجدان کا احساس دلانے والا شخص آج ملتا نظر آتا ہے یعنی محبت کے حوالے سے اچھا دن ہوگا اور آج آپ نے لوگوں سے ملاقات کرنے اور ایسی چیزیں کو فالو کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے جو آپ کو پسند ہے یعنی اپنی لیے وقت نکالنا ہے یوں کہہ لیجئے آج آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنی شریک کے لیے کیا ہمانی رکھتے ہیں کتنے امپورٹنٹ ہیں اور آپ کا ازدواجی تعلق بھی آج انشاءاللہ بہتر رہے گا نو لکی نمبر رہے گا ریجن میرون لکی کلر رہیں گے ٹونی پرسنٹ آپ کا آپ کی صحت بہتر رہے گی فوری پرسنٹ دولت آپ پینچھاور رہے گی پیش آفرات جو ہے وہ بھی اسی فیصد اپنے معاملات میں بہتر ہی محسوس کریں گے مہاشی معاملات کے بات کر رہوں جی اور ساٹھ فیصد ہی آپ آج ازدواجی تعلقات جو ہے آپ نے وہ بھی انجوائی کر سکیں گے so it's all so good بوجھے جوزہ تھرڈ ہمارا سٹار ہے زورک سائن ہے اسے جیمنائے کہتے ہیں جیمنائے والوں خود کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے تحریک دینے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایسی فیلنگز لانا ہوں گی خود بھی کبھی کبھی بلکہ اکثر خود کو خود ہی موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی آج آپ کے لیے ضروری ہے آپ خوف شبہات غصہ لالج ان جیسے جو منفی خیالات ہیں ان کو ترک کریں گے تو ہی سلسلہ بہتر ہوگا کیونکہ یہ ایسے کہلیں کہ مکنہ تیس ہیں ایسے میکنٹس ہیں کی مخالف چیزوں کا اپنی جانب کھینچتے ہیں یعنی اگر آپ کی انٹیوشنز ٹھیک ہیں اور آپ کسی اپنی پسند کی چیز کے بارے میں بہت اچھا سوچ رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو وہاں سے ڈی ٹریک کر دیتی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ایکزیکٹ بڑا پریسائز ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں لیکن این ڈیسیجن لینے سے چند لمحے قبل کچھ ایسی جو ہے وہ وائبز انہیں تنگ کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ڈیسیجن چینج کر لیتے ہیں اور ہوتا کیا ہے جو وہ چینج کرتے ہیں اس میں وہ بہتر طریقے سے پروفارم نہیں کر پاتے کیونکہ اس کی اس طرح سے مینٹل پلاننگ وہ نہیں ہوتی تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو وہ مگنیٹک وائب ہوتی ہے جو ان کو کریکٹ یا رائی ڈیسیجن سے سائیڈ پہ کر دیتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پوزیٹیو تنک پوزیٹیو والی جو سٹیٹیجی ہے اس کو لے کے چلنا ہوگا اچھا سوچنا ہوگا شام کو اپنے بچوں کے ساتھ کچھ خوشکوار لمحے گزاریں گے تو یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا کہ آپ جو ہے وہ آپ کے بڑے انیرچرٹک ہوں گے ویسے بھی نیکس جو ہے وہ ورکنگ ڈیہ ہوگا تو اور بھی سلسلہ بہتر ہو جائے گا آپ کے لیے اور آپ کے پیارے ہیں تو پھر جب انہی کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں تو جب ان کے ساتھ وقت گزاریں گے اور ایک بانڈنگ بنے گی تو اور بھی انشاءاللہ آپ کی سہن جو ہے وہ بہتر رہے گی اور آپ اچھا فیل کریں گے آپ کی آنکھیں اس قدر روشن ہیں کہ وہ آپ کی محبوب یا آپ کے محبوب کی سیارات کو بھی روشن کر سکتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ کون کہتا ہے محبت کے زبان ہوتی ہے یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے اور یہ حقیقت نگاہوں سے بیان ہوتی نظر آتی ہے اور اگر ایک زندگی سیاہ رات کی مانند ہے آپ کی تو اس میں آج محبت کا ایک اجالہ جو ہے وہ اس کو خوبصورت بنانے والا ہے آج شادی کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ کی زندگی کے بہترین مقام پر پہنچیں گی پہنچیں گی جو میرڈ ریلیشنز ہیں وہ بڑی زبردست پیک پہ آنے والے ہیں لکی نمبر ساتھ رہے گا کریمن وائٹ لکی کلر رہیں گے صحت سی فیصد بہتر رہے گی دولت سی فیصد ساتھ دے گی خاندانی معاملات فیملی میٹرز سکسٹی پرزن بہتر رہیں گے محبت سو فیصد ساتھ دے گی کاروباری حضر آجو ہیں وہ بھی اپنے کام کو انجوائے کریں گے سو فیصد سو فیصد ہی آج آپ اپنے ازدواجی تعلقات کو بھی انجوائے کریں گے اور آورال سلسلہ برجے جوزہ والوں کا بہتر رہے گا جہمنائے والوں کا سرطان اگلا ستارہ کینسر آپ کی آج اتوار کے دن ستاروں کی چالگے کہتی ہے کہ آپ زبردشت دانشمندانہ صلاحیت اور اس کے بدولت جو ہے وہ آپ بہت سی نیگٹیو وائبز کو بہت سی ایک جو ویکنیسز ہیں اپنی جو کمزوریاں ہیں ویکنیسز ہیں ان سے آپ کو لڑنے میں یہ چیز مدد دے گی آپ کی جو آپ کا ایکیو لیول ہے آپ کی جو انٹیلیجنس ہے تو it's a good مشبت رویہ اختیار کر کے ہی آپ جو ہے وہ اس طرح کے مسائل سے بھی لڑ سکتے ہیں اس کے ذریعے ایک اہم بیغام جو ہے وہ آج محسول ہوگا ڈاک کے ذریعے کوئی میسیج وغیرہ آ سکتا ہے مطلب اوورال خاندان کے لیے کیونکہ یہ ایسی خبر آ سکتی ہے کہ جو خوشیوں کا باعث ہوگی انشاءاللہ اچھی چیزیں آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہیں اور آج آپ کے پارٹنر کی آنکھیں بھی آپ سے واقعی کچھ خاص کہنے والی ہیں اور پھر وہ شیر دھوراتا ہوا جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ جی کون کہتا ہے محبت کی زباں ہوتی ہے یہ حقیقت تو نگاہوں سے بیان ہوتی ہے اور آپ کے محبوب کی آپ کے لف پارٹنر کی جو محبت ہے وہ آج اس کی آنکھوں سے آپ کی آنکھوں تک کا سفر کرنے والی ہے آج آپ کے پارٹنر آپ کو محبت اور احساس کے کسی مختلف سلطنہ میں لے جا سکتے ہیں ایسا میریڈر ریلیشن کی بات ہو رہی ہے اور وہ انشاءاللہ بہت اچھا رہے گا اور اس میں آپ بہتری محسوس کریں گے اور جب بہتری کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہوتا کہ جی ہنڈر پر سنجی سب کچھ اچھا ہے لیکن جتنا اچھا ہے وہ ہی اچھا ہی جو ہے وہ مطلب اوبرال اچھا رہے گا لگی نمبر دو رہے گا سیلور اینڈ وائچ آپ کے لگی کلر رہیں گے صحت ساٹھ فیصد بہتر رہے گی ملازم پیش افراد ہیں ان کے معاملات بھی انشاءاللہ بہتر رہیں گے اور سو فیصد ہی آجا اسی فیصد ہی آجا آپ اپنے ازدواجی تعلقوں بھی انجوائی کریں گے تو یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ بہتر رہے گا برجی اصد والوں ہمارا اگلا ستارہ جو ہے وہ آپ کا ہے جسے لیو بھی کہتے ہیں آج اتوار کے دن انتہائی اثر دار جو لوگ ہیں ان کی مدد آپ کو زبردست آج کوشش کیجئے گا کہ گھر پر کسی کی حد تک نہ کریں کسی کی انسلٹ مت کیجئے گا کسی کو ہرٹ مت کیجئے گا خاندان کی ضروریات کے پابند رہیے گا آپ کو اپنی محبوبہ کی باہوں میں آرام میسر ہوگا محبت کے والے اچھا دن ہے جی یقیناً آپ حق جو ہوتا ہے نا اس کے آپ تو بہت سے سائنس نے بھی فائدے نکال لی ہیں آپ اسے واقف ہیں نا تو آج آپ کا اپنی شریکہ حیات کی جانب سے کئی بار اس سیچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا لکی نمبر نو رہے گا ریڈ این میرون لکی کلر رہیں گے سو فیصد صحت بہتے رہے گی سو فیصد دولت ساتھ دے گی ساڑھ فیصد خاندانی معاملات بہتے رہیں گے انسلٹ مت کیجئے گا کسی کی ہرٹ مت کیجئے گا کسی کی اچھا جی اگر سامنے والا بھی غلط ہے تو پھر بھئی آپ کے گھر کا فرد ہے تو اس کو احتیاط سے محبت سے سمجھا لی جائے گا محبت سے یاد ہے محبت ساڑھ فیصد ساتھ دے گی اسی فیصد کاروباری حضرات اور ملازمت پیشہ افراد کے معاملات بہتر رہیں گے اور اسی فیصد ہی ہمارے جو لیو والے حضرات ہیں ان کے ازتواجی تعلقات بھی بہتر ورکو بھالو آج آپ کے لیے اتوار کے دن کہنا ہے کہ اگر آپ ماضی کی باتیں سوچتے رہیں گے تو آپ کی جنجلا حت آپ کی صحت قراب کر دے گی اور لیٹ می ٹریک کہ صحت آپ کی آج بہت ڈاؤن ہے تو جن کو ایسا فیس کرنا پڑ ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں یا پھر جو اس سیچویشن سے گزر رہے ہیں جن کی صحت قراب ہے وہ اپنی اپنے ماضی کو یاد کر کہ مزید صحت خراب کر سکتے ہیں اس سے بچنا ہوگا انہیں ٹھیک ہے ماضی کو یاد کرنے سے اور جن کی ٹھیک بھی ہیں تو ان کو بھی ماضی کو یاد کرنے سے بچنا ہوگا کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ انہیں ڈسٹراب کرے گی منٹلی جہاں تک ممکن ہو آرام کیجئے گا اگر آپ اپنے کام اچھی طرح کریں تو اضافی انا قدی یا اپنی شریک حیات کے ساتھ ڈنر جو ہے وہ آپ کی مزاج کو پرسکون اور شاندار بنائے رکھے گا اس کے علاوہ ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ دن آپ اپنی شریک حیات کے ساتھ گزارے گئے دنوں سے بہتر محسوس کریں گے یعنی اس دواجی تعلقات کے حوالے سے بھی آج کے دن جو ہے وہ آپ زیادہ انٹرائے کریں گے لیکن نمبر سیون رہے گا کریم ان وائٹ لکی کلر رہیں گے صحت بیس فیصد ساتھ دے گی دولت اسی فیصد آپ کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے آج کے دن فیملی میٹرز آپ کے جو ہیں وہ ہنڈر پرسنٹ بہتر نظر آتے ہیں سکسٹی پرسنٹ ہی محبت بھی ساتھ دے گی سکسٹی پرسنٹ ہی آپ کے کاربری حضرات جو ہیں ان کے معاملات اور ملازمت پیش افراد کے معاملات بھی بہتر رہیں گے اور سکسٹی پرسنٹ ہی جو اس دباجی تعلقات ہیں سنبلا یعنی ورگو والوں کے وہ بھی بہتر رہیں گے اوکے جی تو چھے ہمارے جو ستارے ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور باقی چھے جو ہیں ان کو بھی مجھے دیفنٹلی بتانا ہے اور وہ بھی ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لی جائے گا اور مجھے دعاوں میں بھی ہاتھ رکھے گا اور ہفتہ وار بھی آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے وقت نکال کے آپ کو ضرور بتائیں تو ملتے ہیں بکیہ ستاروں کے ساتھ